موسیقی آدھے ورزے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبر نمو سب سے پہلے نظر دالتے ہیں صرفیوں پر سبین اسپیکٹرز کے تخورات میں امیدواروں کی حد عمر میں اضافہ کا مجلس نے کیا حکومت سے مطالبہ اگر اویسی کا چیف نسٹر کو مکتوب چھوٹے شعبوں میں زیادہ لونز دینے بینکرز کو چیف نسٹر کی ہدایت ایس ایل بی سی اجلاس سے کرن کمار ریڈی کا خطاب زمین انتخابات میں جگن کا جادو نہیں چلے گا کانگریس خائدین کا دعویٰ اور وائی ایس جگن بود انوانیوں کے الزامات پر خاموش کیوں ہیں تلگدیشم نے کیا سوال اور اب خبریں تفصیل سکھیں خائد مجلس لیجسلیچر پارٹی اگر اویسی نے پولس تخرورات میں امیدواروں کی حد عمر میں اضافہ کا مطالبہ کیا ہے اگر اویسی نے وزیر علیہ کرن کمار ریڈی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی پولس ریکروٹمنٹ بورڈ نے تین نومبر کو دو ہزار دو سو چھے نو جہدادوں پر تخرورات کے اعلامیاں جاری کیا تھا اگر اویسی نے چیف نیسٹر کو توجہ دلائی کہ اعلامیاں میں امیدواروں کی حد عمر یکم جولائی دو ہزار گیارہ تک اکیس تا پچیس سال رکھی گئی ہے اگر اویسی نے چیف نیسٹر کو بتایا کہ سابق میں پولس تخرورات کے لیے سن دو ہزار آٹھ میں اعلامیاں جاری کیا گیا تھا جبکہ سن دو ہزار گیارہ میں تخرورات عمل میں آئے ہیں تخرورات میں تاخیر کی وجہ صدارتی حکم نامے میں چودہ ایف شخ کی شمولیت کی وجہ سے ہوئے تھے بعد میں اس شخ کو صدارتی حکم نامے سے حضب کر دیا گیا اگر اویسی نے بتایا کہ اس تاخیر سے امیدوار کے تین سال ضائع ہوئے خائد مجلس نے گروپ ون خدمات کے لیے اٹھاویس نومبر کو جاری کیے گئے اعلامیاں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان جادادوں کے لیے حد عمر اٹھاویس سے تیس سال مخرر کی گئی ہے جبکہ یونی فارم سرویس کے لیے انچالیس سال حد عمر مخرر کی گئی ہے اگر اویسی نے اپنے مکتوب میں کہا کہ سابق چیف نسٹر وائیس راج شیکر ریڈی نے سن دوہزار سات میں گروپ ون خدمات میں حد عمر کے اضافے کے لیے جیو جاری کیا تھا خائد مجلس نے چیف نسٹر کو بتایا کہ پڑوسی ریاستوں ٹاملناڈو، مدیہ پردیش، مہاراشتہ، جمع کشمیر، کولکتہ، اتر پردیش اور کیرل میں پولس تخررات میں امیدوار کی حد عمر اٹھاوی سال ہے جبکہ آندر پردیش میں بھی سن انیس سو اٹھانوے تک حد عمر اٹھاوی سالی تھی جسے بعد میں کم کر دیا گیا خائد مجلس نے بتا کہ سابق فوجی ملازمین کا ریزرویشن کوٹا جو صرف دو فیصد ہے اس میں امیدواروں کو اٹیس سال حد عمر کی ریاحت دی گئی ہے اور اسی وجہ سے سبن اسپیکٹرز کے اٹھینو فیصد امیدواروں کی حد عمر کو کم کر دیا گیا ہے جو کہ نامناسب ہے اگر رویسی نے پولس تخررات میں امیدواروں کی حد عمر میں تین سال کا اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اگر رویسی نے کہا کہ حد عمر کو اکیس تا پچیس سال مخرر کی جانے سے کئی امیدوار موقع کے استفادے سے محروم ہیں اگر رویسی نے چیف نیسٹر سے فوریس مسئلے پر توجہ دیتے ہوئے سبن اسپیکٹر تخررات میں امیدواروں کی حد عمر میں تین سال کا اضافہ پر زور دیا قبل ازیم نوجوانوں کے اک وفت نے دار السلام میں اگر رویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پولس تخررات میں حد عمر میں اضافہ سے مطالبہ نمائندگی کی اگر رویسی نے نوجوانوں کے سلسلے میں چیف نیسٹر سے نمائندگی کا تیخون دیا تھا واضح رہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نوجوانوں کو پولس تخررات کے لیے فیزیکل ٹرننگ بھی دی جا رہی ہے سہرکو نوجوان ماہر ٹرینرز کی نگرانی میں سخت محنت کر رہے ہیں وزرعالہ کرن کمار رڈی نے بینکر سے سمکیات پولٹری اور ڈیری جیسے شبیجات میں بھی خرزوں کی فراہمی کے لیے آگے آنے کی درخواست کی ہے ایک سو چھے تروے ایسل بی سی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف نیسٹر نے کہا کہ فلائی و بیبودی پروگراموں کو جاری رکھنے میں بینکرز کا تاؤن خابل ستائش ہے انہوں نے بینکرز سے ازارہ تشکر کرتے ہوئے کہا کہ سال دوہزار دس اور گیارہ میں ایک سو اٹھارہ فیصد خرز جات فراہم کیے گئے ہیں جو کہ بائی سے مسرت ہے کرن کمار رڈی نے بلاسودی اسکیموں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بینکرز کو خرز جات کی فراہمی کے لیے حکمت سے تاؤن کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بینکوں کو رخم کی واپسی میں آسانی کے لیے حکمت مدد کرے گی چیف نسٹر کرن کمار رڈی نے ایم ایس ای ایم شعب جات کے لیے بھی خرز فراہم کرنے کی اپیل کی ایس ایل بی سی اندرودیش کے صدر آر رامہ چندرن نے حکمت کو تیخن دیا ہے کہ بینکرز حکمت کے پروگراموں کو روبہ مل لانے کے لیے ممکنہ تاؤن فراہم کریں گے انہوں نے بتایا کہ جاریہ سال پانچ لاکھ ستتر ہزار پانچ سو کسانوں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں خرز فراہم کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ بینکز کی جانب سے سالانہ نشانہ آٹھ ہزار ایک سو اٹھینو کور کے منجملے چار ہزار دو سو ترسٹھ کور کے خرز فراہم کیے گئے ہیں رامہ چندر نے بتایا کہ جاریہ روی سیزن کے دوران حکمت کی جانب سے کسانوں کو دیئے گئے خرز جات کے سوت کا بوچ برداشت کرنے کے اعلان کے بعد اور وقت پر رخم ادا کرنے والے کسانوں کے خرزے کی رخم کو ایک لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ روپے کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سیلف ہیلپ ڈروپ کو بھی پانچ لاکھ روپے تک کے خرز فراہم کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ بینکز کی جانب سے طلبہ کی مدد کے لیے بھی پانچ ہزار پانچ سو انیس کور روپے کے خرزے آلہ تعلیم کے لیے دیے گئے ہیں ایس ایل بی سی کے صدر آر رامہ چندرن جو وظیفے پر سبک دوش ہو رہے ہیں ان کے خدمات کی چیف نسٹر نے ستائش کرتے ہوئے ان کے خدمات کو خابل قدر خرا دیا جو وظیف کرتے ہوئے ان کے خرز سکر دیا وزیراعلا کرنکمار رڈی کی خیادت میں ریسورس موبیلائزیشن پر ایک عالی سطح اجلاس منقید ہوا جس میں ایکسائز کمرشل ٹیکس ریجسٹریشن ٹرانسپورٹ لینڈ جنگلات اور مادنیات کے عدداروں نے شرکت کی اجلاس میں ریاست کو حاصل ہونے والے وسائل رکھے گئے نشانہ اور اس میں حاصل کردہ کامیابیوں کا جائزہ لیا جائے گا بتا جاتا ہے کہ جاریہ عمالیتی سال اکتوبر تک جو نشانہ رکھا گیا تھا اس پر چیف نسٹر نے مجموعی طور پر اتمنان کا اظہار کیا تلنگانہ تحریک کے احتجاج کی وجہ سے بعض شعبیات میں مخررہ نشانے کو پورا نہیں کیا جا سکا لیکن عدداروں نے چیف نسٹر کو یقین دلایا ہے کہ عمالیتی سال کے اختتام تک مخررہ نشانے کو حاصل کر لیا جائے گا ریاستی وزیر خوائلی بہبود اس بالا راجو نے کہا کہ زمنی انتخابات میں کانگریس کی ہار یا جیت کی ذمہ داری متحدہ طور پر لینی ہوگی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بالا راجو نے کہا کہ انتخابات میں کانگریس کی کار کردگی پر ہی عوام اوٹ دیں گے انہوں نے زمنی انتخابات میں کانگریس کی کامیابی کو یقینی خرار دیا بالا راجو نے وائی اثار کی سکیموں کو ختم کرنے کے حکومت کے خلاف کیے جانے والے پروپوگنڈے کو بے بنیاد خرار دیا انہوں نے کہا کہ رچہ بندہ پروگرام کے ذریعے وائی اثار تمام سکیموں کا آہاتہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ نئی سکیموں کو بھی متعارف کیا گیا ہے بالا راجو نے کہا کہ اسی بنیاد پر عوام ہمیں اوٹ دیں گی ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ سولہ ارکان کی بغاوت کی ذیمہ داری کسی پر آئیت نہیں ہوتی کیونکہ ان ارکان نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے پارٹی سے بغاوت کی ہے بالا راجو نے انتخابات کو ریفرینڈم خرار دی جانے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر کہا کہ زمنی انتخابات ریفرینڈم نہیں ہیں ماضی میں بھی ایسے کئی زمنی انتخابات ہوئے ہیں چیف نسٹر کرن کمار رڈی مضبوط ہو چکے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر جیسی دیوکر رڈی نے یہ بات کہی انہوں نے جگن کے حامی ارکان کی پارٹی میں واپسی کو خارج از امکان اور باغی ارکان اسمبلی کے خلاف کاروائی کو بھی ناگزیر خرا دیا جیسی دیوکر رڈی نے کہا کہ زمنی انتخابات میں کانگریس کی کامیابی یقینی ہے اور موضوع امیدواروں کو انتخابات میں موقع دیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر جگن مہنڈ رڈی بھی اچھے امیدوار کھڑے کرتے ہیں تو ٹکر کا مقابلہ ہوگا دیوکر رڈی نے کہا کہ عوام میں جگن کی ہمدردی میں کمی آئی ہے اور انتخابہ تک اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے دلگو دیشم نے وائی اصار کانگریس پارٹی کے سارورہ وائی اص جگن مہنڈ رڈی سے سوال کیا ہے کہ ان کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پر وہ خاموش کیوں ہیں جگن ان الزامات کی وضاحت کیوں نہیں کر رہے ہیں میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر این وائی راما کرشنوڈ نے کہا کہ جگن کے خلاف دستاویزی ثبوت پارلیمنٹ اسمبلی اور عدالت میں بھی پیش کیے گئے ہیں اس کے باوجود وہ خاموش ہے جبکہ کہا جاتا ہے کہ جگن نے ایک لاکھ اور اوپے کے اصاصے بنا ہے جگن کانکレسی ہمیں کو ایگل من من چاہاں پاریمک من من چاہاں ساسی ساگ من من چاہاں کوٹنو گڑا گی سر باہا فرنسی وائٹ لگنڈی کو سمیادہ انہ چٹرہ پیٹ لار میرے بد انوانیوں کے خلاف میں آخری سانس تک جدوجہد کروں گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر ٹیکسٹرائل شنکر راؤ نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ بد انوانی کے خلاف میری جدوجہد کو روکنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں شنکر راؤ نے سونیا گانڈی کی یوم پیداش کے موقع پر ان کے لیٹر پیکٹ پر چیف نسٹر کے خلاف شکایتوں پر مبنی مکتوب لکھے جانے کی تردید کی شنکر راؤ نے چیف نسٹر سے فوری اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے شنکر راؤ نے جذباتی انداز میں کہا کہ آج میری شادی کی سالگیرہ ہے اور اگر میں جھوٹ ہوں تو میں ایندہ سال زندہ نہیں رہنا چاہوں گا ریاست کی تقسیم سے فائدہ ہے نقصہ نہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے یہ ریمارک کیا الہدہ اندرا کی تحریک سے مطالق ایک کتاب کی رسمیں اجرا کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ الہدہ ریاست کے خیام سے ہونے والے فوائد سے عوام کو واقف کروانے کے لیے بی جے پی مہم شروع کرے گی انہوں نے کہا کہ زلے اور منڈل سطح پر گھر گھر جا کر عوام میں شعور بیدار کیا جائے گا کشن ریڈی نے دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اپنی ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر عوام کے مفادات کو ترجی دے انہوں نے بی جے پی کی اس مہم میں سیاسی جماعتوں کے تاؤن کی اپیل کی کشن ریڈی نے کہا کہ جب ہندی بولنے والوں کی دس ریاستیں ہو سکتی ہیں تو تلگو بولنے والوں کی دو ریاستوں کے خیام میں کیوں سوالات اٹھائے جاتے ہیں انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سلسلے میں جل جل قابل قبول فیصلہ لے ریڈیubsی بنید سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں وائس آر لیڈر روجہ کی جانب سے چرنجیوی کے خلاف کیے گئے ریمارکس پر پر جراجم ارکان اسیمبلی نے شدید برمی کا اظہار کیا ہے میرے سے بات کرتے ہوئے گیتا اور سریدر کرشنا نے کہا کہ روجہ ایک منحوس لیڈر ہے ان خیادی نے کہا کہ روجہ کے تلگدیشم میں شامل ہوتے ہی تلگدیشم اختیار سے بے دخل ہو گئی وائس آر سے جڑتے ہی وائس آر دنیا سے چلے گئے اور اب جگن کے ساتھ ان کے تعلقات جگن کو جیل پہنچا سکتے ہیں پر جراجم خیادی نے روجہ پر چرنجیوی کی مقبولیت سے بوکلاہٹ کا شکار ہو جانے کا الزام آیت کیا پر جراجم خیادی نے روجہ کی جانب سے مدراز ہائی کوٹ میں دماغی حالت کی خرابی سے متعلق ان کے ذاتی حلف نامے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ روجہ کو واقعی پاگل خانہ منتخل کرنا چاہیے چرنجیوی کی مقبولیت سے بوکلاہٹ کا شکار ہو جیل پہنچا سکتے ہیں بندلہ گڑا شاہین نگر اور دگر محلجات کی سیکڑو بے گھر غریب خواتین نے داروسلہ میں خیادی مجلس اکبر الدین اوئیسی سے ملاقات کی اور انہیں مکانات فراہم کروانے کے لیے خیادی مجلس کی جانب سے کی جارہی جد جہد و نمائندگی پر شکریہ آدھا کیا ان خواتین نے کہا کہ مکانات کا کرایا ادا کرتے ہیں تو کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں ایسی حالت میں بچوں کی تعلیم بھی سخت متاثر ہو رہی ہے ان بیگر خواتین کو اکبر ویسی نے تیخون دیا ہے کہ سلسلے میں مسلسل نمائندگی کر رہے ہیں اور جل از جل انہیں ذاتی مکانات کے فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے انہوں نے ان خواتین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مہانہ وظائف کی سکیم سے بھی استفادہ کرے گاڑیوں کے نمبر پلیٹس تیار کرنے والوں کی یونین کے ذمہ داروں نے خائد مخننہ اکبر ویسی سے ملاقات کی اور حکومت کی جانب سے ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹس کے لزوم سے انہیں ہونے والی مشکلات سے واقف کروایا اکبر ویسی نے اس تعلق سے آلہ عہدداروں سے نمائندگی کرنے کا تیخون دیا رکن بلدیاں محسین بلالا کے علاوہ وارڈ کمیٹی میمبرز اور ابتدائی مجلس کے عوضے دار بھی شریک تھے جن جن علاقوں میں پانے کی شفایت ہے وہ شفایت کو جیور کر دی جائے گی اسٹریٹ لگ کے امن پرنس ہمیشہ کی طرح عبیدی سی پر ہے لیکن جنرل کمیشنر صاحبی صلی اللہ نے خوشوشی دلچس پر دیئے اور بتائے کہ ایک جگہ جن جنرک کو تمام علاقوں میں جاہ دیئے کہ پہ جاہ دیئے کہ خود جاہ کر مہانہ کرے اور وہ بھی ہے کہ جن جن سٹریٹ لیٹ کی بھی کارکر بنائیں گے اسکو جاہ جاہ آبام کی شفایت ہے اسکو جیور کریں گے پہ رہا مجمی کر پہ بجیدی جن پتر گتی میں مجلس کے عادل مسلمین کی ممانجی کر واکھار اپے کے کامل کی منجوری ہے چی ابھی منجور ہمیں والے ہندر دیز میں بھی یہاں چکی بڑے بڑے رکس شامیل کیا گیا ہے نقیب ملک دارستو اصد جن ایسی صدر مجلس کی وضایت پر ایریا پر پیٹے اور تمام جماعت کے ساتھی ہمارے جن رات کوشش کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ عوام کی سہولت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں اترل امکان کامیابی بھی حاصل ہوتی جاری ہے اور مزید سہولت پہنچانے کیلئے سلطرہ ہمارا جاری ہے شکریہ رکن اسیملی ملک پیٹ احمد بلالا نے خدیم ملک پیٹ میں آرگیشری ہیل کیم کا افتدہ انجام دیا متعلقہ رکن بلدیا عبداللق نظیر بھی اس مواقع پر موجود تھے مختلف دواخانوں کے ماہر ڈاکٹرس نے روجہنے والوں کے تیبی موائنے کیے اور انہیں دوائیں بھی مفت فراہم کی گئی خلوت کمیونٹی حال میں وظائف کے لیے آنے والی ضعیف خواتین بیواؤں اور مومر افراد شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں حکام کی لاپرواہی کے وجہ سے وہ گزشتہ پانچ مہینوں سے صرف دو سو روپے کے وظیفے کے لیے چکر لگا رہے ہیں حکومت جہاں ایک طرف رچہ بندہ پروگرام کے نام پر بیواؤں اور ضعیفوں کو وظائف کے لیے درخواستیں وصول کر رہی ہے وہیں پرانے شہر کی سینکڑوں بیوائیں اور ضعیف مرد و خواتین گزشتہ پانچ مہینوں سے وظائف کے لیے مسلسل چکر لگا رہی ہیں سماج میں مومرین کو اہمیت دینے کے زبانی دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن وظائف حاصل کرنے کے لیے آنے والی ضعیف خواتین کو وظائف کے نام پر سزا دی جا رہی ہے غریب ضعیف و بیواؤں قواتین صرف دو سو روپے کے وظیفے کے لیے گزشتہ پانچ مہینوں سے چکر لگا رہی ہیں تاجب کی بات یہ ہے کہ ان مجبور بیبس افراد کی سننے والا کوئی نہیں ہے کیمیونٹی ہال میں عہددار دفتر کو خفل ڈال کر قائب ہو جاتے ہیں مجبور افراد نے بتایا کہ اگر ایک مہینہ وہ کسی مجبوری سے وظیفے کے لیے نہیں آتے ہیں تو ان کا وظیفہ دبا دیا جاتا ہے افسوس کی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ کئی ممالک میں جہاں مومر شہریوں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہیں یہاں پر ان مجبور بیبس افراد کے بیٹھنے تک کا انتظام نہیں ہے کئی ضعیف قواتین نیچے بیٹھی بھی دیکھی گئی ہیں ان میں سے ایسی قواتین بھی نظر آئیں جو مختلف امراض کا شکار ہیں لیکن وہ صرف وظیفے کی آز پر مسلسل چکر لگا رہی ہیں دو سو روپے کے وظیفے کے لیے چکر لگانے والے یہ ضعیف افراد اور بیوہ قواتین حکومت پر شدید برہم ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر اس طرح سے انہیں بار بار ذریع کیا جانا ہے تو انہیں ایسے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے پیسے تو نہیں دی رہے ہی رکھو آرہے دس منی ٹک دس جنے کو دے رہے چلے جلے ایسی کر رہے ہم رکھو کھانا میں پیونے میں بہتر سا اس صبح سے وہ ٹائم ہو گیا دے بجرے اب ابھی تک نہیں دی کیا کرنا ہم پیغر کنے کسے پیشو رہے تیلنگ آنا سے بہلے ہم کوئی تنکھیں نہیں ہے جب سے ہم کو پریشانیاں ہوتے چھے ہم لوگ دور دور سے آتے کہاں سے کبھی اپپل سے آتے کبھی سانتوشنگر سے یہاں سے وہاں سے آتے سر اس میں پیرنے میں یہ ہو جاتا اگر چلو یہ مہینہ نہیں اگلے مہینے لیں گے بہلے تو کیا بہلتے تم نہیں آئینا نہیں دیتے پیسے بہلکہ مہینے کا چلے جاتا اب اس لئے کتے بار پیر آئے تو اتے بار ان کو جاروری ہے آنا آنے سے اجادات کیا بھولنے سکتی بہتاب کیا بھولنا تین دن سے پیرے تو میں مل رہا می لکھوں سنہا پاس تاریخ سے اوڑے بیکتا ہے پاس تاریخ بھولے ایک تاریخ بھولے پڑے بہتنا مدر دکھلے کے آنا پاوامی لکھو بہت بہت سوٹا جی ایک مہینے کا چلے گا چندے رمضان میں چلے گا ہمیں گلتی ہے کیوں کیوں گلتی ہے کیوں چلے گا وہ جاندے بھول دیا ہمیں ہم دوڑے لکھو وقت بھی نہیں دے رہے وقت دو سو روپے بھی وقت میں دے رہے آ جاؤ کلا سے نہ ہو پہ کراہ میں چلے جارن بیٹا پیسے ہمارے کو موکریوں کلے پہنا اور موکری کلے پکڑا گھرے لکا ہم کلے پہنس آئے تک انہوں نے پیسے کاف لے تبیٹا ہم پیٹ کسے پالا غریبت گوان بے لے مہمت کا ہم ہاتھوں چلے تک مہمت کا کبھی جنگے بھولے اگر کیمیونٹی حال میں انتظامات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ سیکڑوں مجبور ضعیب افراد کے لیے پینے کے پانی تک کا انتظام نہیں ہے مسلسل پانچ مہینوں سے جاری حالات پر حکام کی لاپرواہی قابل افسوس ہے ان ضعیف افراد نے بھلے ہی اپنی زندگی مسائل اور مسائب کا سامنا کرتے فکزاری ہو لیکن ان کے چہرے کی جھریان اس بات کی گواہیں کہ ضعیفی میں اس طرح کبرتاؤ ان کے لیے ان کی زندگی کا سب سے تکلیف دا مرحلہ بن چکا ہے اور عمر کے اس حصے میں وہ مزید دربدر کی ٹھونکرے کھانا نہیں چاہتے لیکن ایک آس ہے جو انہیں وظیفے کے لیے کھینچ لاتی ہے آخر حکام کی آنکھیں کب کھلیں گی اور ان ضعیفوں کی مسترب آنکھوں میں راحت کب نظر آئے گی کیمرمن زبیر کے ساتھ اس امرفی کی ریپورٹ فور ٹی وی نیوز بھارک گرانڈ واقع ملے پلی میں مقامی مجلسی کارپوریٹر غوث پاشا نے سفید راشن کارٹ کے درخواست فارمز تقسیم کی اس کے علاوان ہوں نے مومر افراد میں وظیفے کی رقم بھی تقسیم کی اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکن یاسر عرفات بھی موجود تھے سمانی انیورسٹی کے طلبانے ایم سی اے کرنے کے بعد پی ایج ڈی کرنے کی اجازت دیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اتجاج کیا اتجاجی طلبانے کہا کہ ایم سی اے کرنے کے بعد بھی وہ ملازمتوں سے محروم ہیں جبکہ انیورسٹی حکام کی جانب سے ایم سی اے کے بعد پی ایج ڈی کی اجازت نہ دیے جانے پر ان کے مستقبل پر اثر پڑ وہا ہے اتجاجی طلبانے حکمت سے ایم سی اے کے بعد پی ایج ڈی کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا بیس عمرے کے سن دوہزار آٹ اور نو بیچ کے میڈیکل طلبانے حکمت کی جانب سے فیس کی ادم ادائیگی کے خلاف ٹینگ بند سے اندرہ پارک تک ریلی نکالی اتجاجی طلبہ کا کہنا تھا کہ وائی ایس راج شکر ریڈی نے فیس کی ادائیگی کے لیے جی او نمبر دو سو باویس جاری کیا تھا لیکن اس پر عمل آوری نہیں ہوئی ہے طلبہ نے کہا کہ اگر ان کی فیس فوری ادا نہیں کی گئی تو جنوری میں منخت ہونے والے امتحان میں شرکت سے محروم ہو جائیں گے ریلی میں طلبہ کے ساتھ ان کے سرپرست بھی موجود تھے روکن اسمبلی وشنووردن ڈریڈی نے ستیا کولونی کے علاقے میں چودہ لاکھ روپے کی لاغت سے بیچھائی جانے والی پینے کے پانی کی پائی پلان کے پروجیکٹ کا افتتہ انجام دیا میرے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپائی پلان کی وجہ سے خریبی علاقوں میں پینے کے پانی کے مسائل کی یک سوئی ہو جائے گی اس کے علاوہ شیخ پیٹ کے دوسرے علاقوں میں بھی کورہ روپے کے پروجیکٹ زہر غور ہیں شمشابات کے ایک مکان سے تین تولے کے تلائی زیورات آٹھ تولے چاندی اور بیس ہزار روپے نقد رخم کا سرخہ کر لیا گیا مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب اپنے افراد خاندان کے ساتھ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے صبح جب مکان لوٹے تو دیکھا کہ دروازے کا خفل ٹوٹا ہوا ہے اور گھر کا ساز و سامن بکھرا پڑا ہے جبکہ مسکورہ اشیاء علماری سے غائب تھی شمشابات پولیس اس معاملے کی تحقیخات کر رہی ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈی سی پی ٹریفک روی کرشنا کی نگرانی میں مہدی پٹنم میں شعور بیداری پروگرام کا احتمام کیا گیا اس موقع پر نشا کی حالت میں گاڑی چالانے والے ٹریفل سواری نو پارکنگ زون میں پارکنگ کرنے کے علاوہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون پر بات کرنا جیسی ٹریفک خلاف ورزیوں کے نتیجے میں پیش آنے والے خطرات سے واقف کروایا گیا پروگرام میں چالان کیے گئے افراد سے یہ اہب دیا گیا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے آخر میں سرخیاں ایک بار کے سیون اسپیکٹرز کے تخورات میں امیدواروں کی حد عمر میں اضافہ کا مجلس نے کیا حکمہ سے مطالبہ اگورویسی کا چیف نیسٹر کو مکتو چھوٹے شعبوں میں زیادہ لونز دینے بینکرز کو چیف نیسٹر کی ہدایت ایس ایل بی سی اجلاس سے کرن کمار ریڈی کا خطاب زیمنی انتخابات میں جگن کا جادو نہیں چلے گا کانگریس خائدین کا دعویٰ اور وائیس جگن بد انوانیوں کے الزامات پر خاموش کیوں ہیں تلگدیشم نے کیا سوال جسی کے ساتھی فور ٹی وی قبر نمہ یہی قتم ہو اللہ حافظ